بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفیٰ کی اِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي خُسر بِتَحْقیق سب انسان سب انسان خسارے میں ہیں ہر انسان خسارے میں ہیں انسان خسارے میں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سِوَائِ اُن لُوگوں کے جو ایمان لائے وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ اور عملِ سَالِحِ انجام دیا وَتَوَاثَوْا بِالْحَق اور جو ایک دوسرے کو جو انسان ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور وسیحت کرتے ہیں وَتَوَاثَوْا بِالْصَبْر اور جو انسان ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں یہ چار افراد وہ ہیں جو نقصان اٹھانے والوں پر سے نہیں ہیں اب کرم پروردگار اور اس کی جمالیت کا تقاضی تو یہ ہے کہ کسی ایک کو بھی نقصان سے بچائے بلنہ سورہ ظاہر ہم یہ کہہ رہا ہے کہ چاروں صفات لکھنے والا نقصان سے بچے گا یعنی اگر یوں محسوس کیا جائے کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِنسان خسارے میں اِلَّا الَّذِينَ عَامُنُوا جو ایمان لے آئے وہ خسارے سے بچ جائے گا جو عمل حسانی انجام دے وہ خسارے سے بچ جائے گا یا جو یہ دو کام نہ کرے اور حق کی نصیت کرتا رہے وہ خسارے سے بچ جائے گا یا جو یہ تینوں کام نہ کرے اور صبر کی نصیت کرے اور صبر کی نصیت قبول کرے ایک دوسرے کو صبر کی نصیت کریں وہ نقصان سے بچ جائیں گے ظاہراً تو آیہ کریمہ سورہ مبارکہ یہی پیغام پہنچاتی نظر آ رہی ہے کہ چاروں حقام جو انجام دیے جائیں گے تو انسان خسارے سے بچنے والوں میں شمار کیا جائے گی اور یہ چاروں کام یہ چاروں آدات اطوار طور طریقے یہ چار صفات یہ چار نکاتی منصوبہ اس صورت میں ہی قابل عمل ہے کہ جب اثر مصطفیٰ میں پلٹا جائے اور جب اثر مصطفیٰ میں ہم پلٹیں گے تو ہمیں ان چاروں کی مثالیں بھی ملیں گی اور ان چاروں پر عمل کتنا ممکن ہے وہ بھی ہمیں اثر مصطفیٰ سے ملیں گے یقیناً گفتگو اثر مصطفیٰ پر ساری زندگی میں رہے تو اثر مصطفیٰ تو آج بھی باقی ہے یہ نہیں کہا چل سکے گا کہ گفتگو ہو گئی بات مدمل ہو گئی جتنا میرا متعلیہ ہمارا آپ کا متعلیہ بڑھتا جائے گا اتنے ہی اس سے مصطفیٰ اور واہ اور کھلتا چلا جائے گا عزیزہ نگرامی اس مصطفیٰ سرکار کا نامِ نامی محمد ہے اور خود ارشاد فرمایا سمیہ فی سمائی احمد وفی ارزین محمد وجہ آسمانوں پر جسے آسمانوں پر احمد پکارا جاتا ہے اور زمین پر محمد پکارا جاتا ہے وہ آسمانی نامی حضرت عیسیٰ عزی السلام نے دہرائے تھا وہ مبشراً برسول جاتی میں باتی اسمہ احمد میں تمہیں ایک رسول کی بشارہ دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے زمین پر محمد پکارا جاتا ہے اور سب سے پہلے زمین پر جو محمد پکارا ہے وہ دادا نے اور چاچا نے پکارا ہے اور اتنا اچھا یہ نام اللہ کو لگا کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام ہی محمد خرار دیا ہے قرآنِ مجید میں چار جگہ نامِ محترم میں محمد آیا ہے اور اس نام کی چاشنے اور اس نام کی حلاوت اہلِ دل اہلِ عرفان اور عاشقوں کے ہاں تو یہ ہے کہ یہ نام ہی میٹھا ہے یہ نام اس وقت تک ادا ہی نہیں ہوتا ہے یہ نام اس وقت تک ادا ہی نہیں ہوتا جب تک لب جڑے نہیں اور ایک دفعہ بھی نہیں دو دفعہ لبوں کو جڑنا پڑتا ہے جب محمد کی ادا ہی ادا ہی نہیں ہوتا ہے اللہ نے اس نام میں مٹھاس رکھی ہے کوئی ذات میں مٹھاس رکھی ہے انہیں رحمت للعالمین پر آر دیا ہے آج کے لیے جو میں آپ کے لیے ہدیعہ لے کر آئے ہوں وہ یہ ہے کہ ایک علم ہے جسے علمِ عبجت کہا جاتا ہے ہم نام پر غور کرنا چاہ لیں تو نام کا تعلق عبجت سے ہے حلف بے بے مثلا تے حروفِ تحجی کو عبجت کہا جاتا ہے نام رکھا ہے آپ کا نام میرا نام ہمارا نام وہ انہی حروف سے بنا ہوا ہے انہی علف با سے بنا ہوا ہے تو یہ جو علف با ہیں یہ حروف اللہ نے بنائے ہیں یا حادثتن بن گئے ہیں اگر یہ اللہ نے بنائے ہیں تو یہ بے معنی نہیں ہے اور ہر حرف علف لام میم کاف ہا یا این سواد جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں علف لام را علف لام الر تو نہیں کہتی ہم اس کو اس کو یہ تو نہیں بولا جائے گا ایک وہ حروف ہی ہیں جو کبھی کبھی علی میں آئے ہیں کبھی حسن میں آئے ہیں کبھی حسین میں آئے ہیں کبھی محمد میں آئے ہیں اچھا یہاں محمد میں میم تین مرتبہ آیا ہے سلوات پر حضرت محمد تو تینوں مرتبہ ایک ہی معنی کی تقرار تحصیل حاصل کہلائی گی اور خلاف فساحت کہلائی گی تو تینوں کے تینوں میم کے معنی علیہدہ ہونے چاہیے اگر یہ بات اور روشن ہو جائے تو اس طرح ہوگی کہ ہر سورے کی بسم اللہ علیہدہ ہے اگر بسم اللہ کے ایک ہی معنی ہے تو پھر ایک ہی بسم اللہ قرآن کی آغاز میں لکھ دی گئی ہوتی اور کہا جاتا کہ وہ لکھ دی گئی ہے اور اس بسم اللہ کو ہر سورے کے ساتھ پڑھتے رہنا لیکن ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ کو آیت کے طور پر علیہدہ لکھنا بتا رہا ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی بسم اللہ علیہدہ ہے سورہ الحمد کی بسم اللہ علیہدہ ہے سورہ رحمان کی بسم اللہ علیہدہ ہے ہر سورے کی بسم اللہ اس کے ادبار سے معنی بدلتی رہی ایک جیسی بسم اللہ نہیں ہے اب یہ جو علم ہے جسے علم ابجد کہتے ہیں عروف باقہ علف باقہ اور حروف کا علم اس کے بارے میں بحر و عنوار سے میں ایک حدیث آپ کو حدیعہ کروں قال رسول اللہ تو علمو تفسیر عبجت اصحاب سے خطاب فرمارے ہیں فرماتے ہیں عبجت کی تفسیر کو سیکھو عبجت کے کیا معنی ہے علف با کے کیا معنی ہے اسے سیکھو فَإِنَّا فِيهِ الْعَاجِيب اس لیے کہ عبجت میں عجیب عجیب پیغامات پائے جاتے ہیں عجیب عجیب پیغامات پائے جاتے ہیں قالو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ما تفسیر رہا آپ فرما رہے ہیں سیکھو تو عطا کیجئے آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تفسیر عبجت کو سیکھو تو فرمائیے ہمیں عطا کیجئے ما تفسیر رہا یا رسول اللہ اس کی تفسیر کیا ہے جیسے ہی اصحاب نے کہا نا ما تفسیر رہا یا رسول اللہ نزدیک مولا کائنات بیٹھے تھے مولا نبی نے مولا علی کے طرف دیکھ فرمایا یا عجب یا علی تم بتاؤ گے کہ عبجت کیا ہے سلوات پر حضرہ محمد وعالی یا علی تم بتاؤ گے عبجت کیا ہے اب مولا ارشاد فرمائیں گے مولا خطبہ دیں گے نبی تشریف فرما ہے اور علی بول رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے استاد اپنے شاگر سے سبق سن رہا ہے یہ گھرانہ عدب احترام تہذیب کا پر ترتیب دینے والا گھرانہ ہے یہ عدب احترام تہذیب کو مرتب کرنے والا گھرانہ ہے جی مولا علی کے ہوتے ہوئے امام حسن جواب نہیں دیتے تھے امام حسین کے ہوتے ہوئے امام سجاد جواب نہیں دیتے تھے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اگر تمہارے ہاں کوئی بڑا بیٹھا ہے تو یا اس سے پوچھ کر بولو یا خاموش رہو میں ان بچوں اور جوانوں کو پیغام دینا ہوں اور اپنے آپ کو بھی ارس کر رہا ہوں ہمارے ہاں کوئی بڑا ہے یا نہیں ہے اگر ہمارے ہاں بڑا نہیں ہے تو نظام مکتب اہل بیت پر ایک احتراز آئے گا کہ یہ چھوڑ کر گئے ہیں اہل بیت ماننا نہ ماننا دوسرا مرحلہ ہے میں فلا کو نہیں مانتا یہ تمہاری مشکل ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے لیکن سسٹم نے کوئی بڑا دیا یا نہیں نظام اہل بیت مکتب اہل بیت کے مطابق ہر زمانے میں کوئی مکتب اہل بیت کا بڑا ہے یا نہیں اگر بڑا ہے تو تمہارا ماننا نہ ماننا یہ تمہارا مسئلہ ہے سسٹم کیا کہہ رہا ہے اگر سسٹم کی طرف سے نظام کی طرف سے مکتب کی طرف سے کسی کو بڑا نہیں بنایا گیا تو یہ نظام پر ہر فائدہ جی سقیفہ بنی سائدہ پر اعتراض کرنے والے کہ نبی مکرم کیسے ممکن ہے کہ اپنے بات کوئی نظام نہ دیکھے گئے ہوں وہ غیبت امام زمانہ میں جب مرزیت کو نہیں مانتے تو ان پر بھی وہی اعتراض پلٹے گا امام جا رہے ہیں کیا دے کر گئے ہیں آپ نے تمہارا اعتراض کیا تھا نا کہ نبی جا رہے تھے کیا دے کر گئے ہیں امام غیبت میں جا رہے ہیں کیا سسٹم دیکھے گئے ہیں کوئی نہیں دیکھے گئے ہیں سب کو آزاد چھوڑ گئے ہیں تو پھر انہیں بھی کرنے دیجئے وہ بھی فرق بہت واضح ہے جب مثال دی جاتی ہے تو اس کے اندر مکمل کمال اور مکمل صفات نہیں ہوتی ہیں خوبصورت جوان کے چہرے کو چاند سے تشمیح دی جاتی ہے چاند ہے وہ چاند کے تو ہاتپیر نہیں ہے چاند تو بولتا نہیں ہے چاند کے تو اببہ اممہ نہیں ہے پھر کہہ دیا جائے کہ یہ مثال کیوں لے دیا آپ نے سلوات پڑھے درہ محمد وعالی محمد جب امام غیبت میں جا رہے ہیں تو امام کیا نظام دے کر گئے ہیں امام نے کسی فرد خاص کا نام نہیں لیا امام نے فرمایا فَأَمَّا الْحَوَادِسُ الْوَاقِعَا فَرْجِعُوا الْا رُوَاتِ اَحَادِيثِنَا حالات اور واقعات اور مسائل اور مشکلات میں ہمارے راویوں کی طرف رجوع کرنا فَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَا اور ہمارے راوی کون ہیں ان کی صفات کیا ہیں جو پہلے فقی ہوں سمجھتے ہوں بات کو وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَا جو بات کو سمجھتے ہوں دین کو جانتے ہوں قرآن اور حدیث کو پیچھانتے ہوں ان کی یہ چار صفتیں ہونی چاہیے جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہوں مخالفاً لِحَوَا اور اپنی خواہشات کو اور اپنی دنیا کو اپنے آپ سے دور رکھتے ہوں مُتیاً لِعَمْرِ مَوْلَا اور اپنے مولا کی اطاعت میں رہتے ہوں محافظاً لِدین ہے اور چوتھی صفت یہ کہ وہ دین کے ہمیشہ محافظ رہتے ہوں جن میں یہ چار صفتیں ہوں تم خود جھونو اور وہ فقی بھی ہوں تو فَلِلْعَوَامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ معصوم کا فرمان ہے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو پھر عوام پر واجب ہے کہ اَنْ يُقَلِّدُوهُ ان کی تقلید کریں لفظ تقلید کا شوق ہے بعض لوگوں کو کہ لفظ تقلید دکھاؤ تو حدیث میں لفظ تقلید بھی آیا ہے لفظ رجوع بھی آیا ہے پھر ان کی طرف رجوع کرو پھر ان کی تقلید کرو عزیز آنِ گرامی وہ واہمات وہ تواہمات وہ دماغ کے اندر جو باتیں ڈالی جاتی ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں میں آپ ہی کی طرف سے اسی قبیلے پر کھڑے ہو کر بات کرتا ہوں وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں جو باتیں ڈالی جاتی ہیں مگر بھائی سسٹم پھر بھی یہی ہے گاڑی خراب ہو جائے گی گاڑی خراب ہو جائے گی تو ڈاکٹر سے ٹھیک کروانے نہیں جائے گی چاہے مکینک کتنا ہی آپ کو لوٹتا ہو پھر بھی آپ مکینک ہی کے پاس جائے گی سسٹم یہی ہے سلوات پڑھے محمد و عالم اس سے بہتر بلند فلواتہ دیا کریں محمد و عالم ہم مولا کائنات سے سرکار فرمارے عجیب یا عالی مولا علی نبی کہیں گے تو جواب دیں گے اور مولا کے حوالے کر دیا کہ آپ بتائیے تب مولا نے علف سے لے کر یا تک حروفِ ابجد علف با یا تک ایک ایک حرف کے بارے میں بس فرمایا کہ فالعلف فالعلف فعالاء اللہ سلوات پڑھے رہا محمد و عالم یا تمہیں ست پانی کا فالعلف فعالاء اللہ علف کے معنی مولا علی فرمارے توجہ میں ایترف لے علف کے معنی مولا فرمارے آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے علف جتنا علف پر غور کرتے جائیں چلے جائیں اتنا اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے اب کیونکہ مضمون ہمارا محمد ہے تو محمد اس میں مبارک سرکار دوجہان محمد محمد کی میم پر شاید آج بات ہو سکے سلوات پڑھنے ذرا محمد 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 میم میم کے مولا علی فرمارے سناؤں یا نہیں مولا علی میم کے دو معنی فرمارے فَالْمِيم فَالْمِيم مُلْقُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَدُون میم مولا علی میم کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی مملکت جسے زوال نہیں ہے بڑی نایت آپ کی توجہات ہیں محمد کے میم کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی مملکت جسے زوال نہیں ہے اللہ کی مملکت جسے زوال نہیں ہے اللہ کی مملکت جسے زوال نہیں ہے جس نبی کے نام کا پہلا حرف اللہ کی مملکت سمجھائے اس نبی کی ذات اللہ کی قدرت کیسے بتائے گی بیٹھ جاؤ میرے لال بچے بیٹھ جاؤ تمہارا احسان میرے پر دیکھ سنگین یہ سنگین بحثیں ہیں بھائی رما نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ میں دن زگا پڑھ چکا ہوں تو آج آپ کے ہمارے بڑے تیزی سے پڑھ جاؤں گا یہ محنت کی ہے سجایا ہے ترتیب دیا ہے ایک سنگین بحثیں ہیں بھائی رما نہیں ہے آپ ہی کہتے ہیں کہ کوئی نئی بات تو لائیے کوئی تحقیق تو کی جائے ایک سنگین بھائی رما تو پڑھیں محمد و حال اللہ فَالْقَمِيم مُلْكُ اللَّهِ اللَّذِي لَا يَذُولَ اللہ کا وہ ملک جسے زوال نہیں ہے پہلا مانی میم کا دوسرے مانی میرے مولا فرما رہے ہیں وَدَوَامُ اللَّهِ اللَّذِي لَا يَفْنَا میم کے دوسرے معنی ہے کہ اللہ وہ ایسا دوام ہے کہ جسے کوئی فنہ نہیں ہے پس میم کے دو مانی ہوئے مملکتِ الٰہیہ اور دیمومتِ الٰہیہ اللہ کا ہمیشہ رہنا لا يَفْنَا اللہ کا وجود فنہ نہیں ہوگا اور اللہ کی مملکت اس مملکت اور اس اللہ کے وجود کی بقا دیمومیت بقا لا يَفْنَا کے جہاں فنہ نہیں ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا وہ ہم کیسے سمجھیں گے جس کے نام کا پہلا حرف اس کے مملکت کا پتہ بتائے تو جب میم سے مراد مملکتِ الٰہیہ ہے تو مجھے بتایا جائے کہ مملکتِ الٰہیہ سن آم الفیل میں شروع ہوئی مملکتِ الٰہیہ کا اظہار تیس آم الفیل میں ہوا یا مملکتِ الٰہیہ اس وقت سے ہے کہ جب سے اللہ ہے بھئی سنگین بات ہے اس وقت سے ہے کہ جب سے اللہ ہے جب مملکتِ الٰہیہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ ہے تو نبی کا نام نامی اس کا ایک حرف اس کے ازلی ہونے کا پتہ دے رہا ہے تو کم سے کم اس محمد کو تم عام الفیل میں تو تلاش نہ کرو تمہارے ہمارے سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی قیفیت میں تھے کون تو نبین و آدم و بین المائے و تین میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی قیفیت میں تھے میں نبی تھا کب سے تھے یہ وہ جانے یا ان کا اللہ جانے ان کا مملکت کے ساتھ ہونا اللہ علیہ وسلم اور بقائے الہیہ جس کے نام سے ثابت ہوتا کلو شیئن فان ویبقا وجہ ربکا دل جلال والاکرام ہر شیئ فنہ ہونے والی ہے ودوام اللہ اللہی لا یفنہ اور نبی کے نام کا حرف میم اللہ کے دائمی ہونے کو دیمومیت الہی کو پہنچا رہا ہے ہر شیئ فنہ ہو جائے گی مگر باقی رہے گا اللہ کا چہرہ باقی رہے گا اللہ کا چہرہ باقی رہے گی اللہ کی شنا اللہ نہیں ختم ہونے والا اللہ نہیں گم ہونے والا اللہ مٹنے والا نہیں ہے سب ختم ہو جائے گا مگر باقی رہے گا اللہ کا چہرہ چہرے عددوں پر بات کر رہا ہوں تو چہرے کے عدد بھی جون لیجے تو چودہ ہی نکلے گا باقی رہے گا اللہ کا چہرہ جب سب ختم ہو جائے گا جب سب ختم ہو جائے گا کچھ نہیں رہے گا تو زمین اتنے جھٹکے لے رہی ہوگی پہاڑ روئی کی گالوں روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور یہ ساری عمارتیں اور یہ سب چیزیں قیامت کا منظر یہ سب گر گئی ہوں گی تو جب زمین جھٹکے کھائے گی اور اپنے اندر کی ساری چیزوں کو اگلے گی باہر نکال کے پھینک دے گی جب یہ کیفیت ہوگی تو تو ایک انسان ہوگا جو اسے پیار کر کر کے کہہ رہا ہوگا تجھے کیا ہو رہا ہے یہ قرآن ہے وہ ایک انسان کون ہوگا جب سارے انسان جی سباہی اور بربادی اور قیامت کے زد میں ہوگے تو وہ کون مطمئن انسان ہوگا وہ کون مطمئن انسان ہوگا میں عقیدت بھرا جملہ کہہ رہا ہوں وہ صاحبِ نفسِ مطمئنہ کا باپ ہوگا وہ زمین کو ہاتھ لگا لگا کے کہہ گا تجھے کیا ہو رہا ہے جیسے کسی کو کسی کوئی مالک اپنے جانور کو پیار کر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی مالک اپنے جانور کو پیار کر رہا ہوتا ہے اس انداز سے وہ کہہ رہا ہوگا کہ تجھے کیا ہو رہا ہے مالہ ہاتھ تجھے کیا ہو گیا ہے اور پھر زمین بتائی گی کہ حکمِ الٰہی ہے تو اتمنان وہ کیفیت ہے قیامت میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی لا يتقلمون خبردار کوئی بول نہیں پائے گا مجاہ لے کے کوئی بولے مگر وہ ایک جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا وہ ایک کون ہے جسے بولنے کی رحمان اجازت دے گا یہ وہی ہے جسے ہم دنیا میں وجہ اللہ کہتے ہیں اور آخرت میں اللہ کی شناخت کہتے ہیں سلوات پڑھیں محمد وعالی اچھا اور دور اپنی بات کو واضح اور روشن اور مضبوط بناوں دیکھئے قیامت میں اللہ سوال کرے گا لمن الملک اليوم آج کس کا دن ہے تو آباد آئے گی للہ الواحد القہار آج اللہ جو واحد اور قہار ہیں اس کا دن ہے ہمارے استاد جنابِ اللہ مرشن علی کا جفیر اللہ مقامہو کچھ ان سے چیزیں سیکھیں تھیں وہ اس مرحلے پر فرماتے تھے کہ یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے کہ خود سوال کیا جائے اور خود جواب دیا جائے اللہ خود سے کہے گا اور خود ہی جواب دے گا کس کا دن ہے خود کہے گا تیرا دن ہے کمال اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کسی وجہ اللہ کو باقی رکھے جو وہاں قیامت کے میدان میں کہے کہ لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اور لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ کہہ کر وہ یہ بتائے گا کہ وہ خود اللہ نہیں ہے لہٰذا فضائل کے باپ میں کہیں بہنا جاؤ سلوات پڑھے محمد وعالی تو اب وہ جو زبال پذیر نہیں ہے وہ جو باقی رہنے والا ہے جس سے فنا نہیں ہے وہ ذات نبی مکرم کے نام سے ثابت ہو رہی اور ظاہر ہو رہی جو اللہ کی مملکت کا پتہ بتائے جو اللہ کی پروفیشت صاحب جو اللہ کی دیمومیت اور بقا کا پتہ بتائے وہ خود کیسے فنا ہو جائے وہ خود کیسے مٹ جائے وہ سن گیارہ ہجری میں کیسے ہم سے رخصت ہو گیا کیسے امت نے ان کا جنازہ دیکھ لیا کیسے انہیں قبر کے حوالے کر دیا وہ کیا منظر تھا یہی تو حسنِ ذاتِ مصطفیٰ ہے کہ ہم ان کی رہلت کے بھی قائل ہیں اور ان کی حیات کے بھی قائل ہیں واقعہ رہلت بھی ہوا ہے ہم اس کے قائل ہیں اور حیاتِ محمد کے بھی قائل ہیں یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہوں گی یہ دونوں باتیں ایسے جمع ہوں گی کہ یہ ذات مخلوط ہے یہ ذات مرتب ہوا ہے دو چیزوں سے ایک نورِ الٰہی اور ایک تقاضہِ بشری نورِ الٰہی کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ مٹنے نہ پائے جانے نہ پائے ہمارے درمیان رہے اور بشری تقاضہ یہ ہے کہ ان کی رہلت ہو وہ اس دنیا سے بظاہر پندہ فرما جائیں لیکن ہمارا عقیدہ عزیزہ نگرامی یہ ہے کہ نبی قبرِ اتھر کے اندر ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لئے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں قبرِ اتھر کے اندر سرکار زندہ ہے عبادتِ الٰہیہ میں مصروف ہیں جب چاہتے ہیں کسی کی صورت میں جلوہ فرما لیتے ہیں سلوات پر حضر محمد وعالِ محمد میں دو آیتوں کو اپنے اب تک کے مدعا پر دلیل کے طور پر دوں گا ایک آیے کریمہ سورہ مبارکہ شعرہ کی آیے کریمہ ہے دو سو انیس نمبر پر تقلبکا فی الساجدین اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ساجدوں میں پلٹا دیا ہے آپ گئے نہیں ہیں آپ کو ہم نے ساجدوں میں پلٹایا ہے ہر دور میں آپ آتے رہیں گے اور ساجدین میں رہیں گے قرآن جنہیں ساجدین کہہ کر نام کہہ کر یاد کر رہا ہے ہم انہیں کبھی علی کہتے ہیں کبھی حسن کہتے ہیں کبھی حسین کہتے ہیں کبھی زین العابدین کہتے ہیں یہ تمام سلوات پڑھے محمد و آل محمد جو ساجدین میں اے میرے حبیب ہم نے آپ کو پلٹایا ہے قلب کیا ہے منقلب کیا ہے پلٹایا ہے بدلہ ہے کسی چیز کے منقلب ہونے کو پلٹنے کو منقلب کہتے ہیں منقلب ہو گیا ہم نے آپ کو منقلب کیا ہے پلٹایا ہے توہر آیا ہے بار بار آئیں گے آپ آپ جا نہیں رہے بار بار آئیں گے یہ جو بار بار ہر دور میں نبی آ رہے ہیں تو اب وہ حدیث تو بعض لوگوں کو کہ جی یہ خاتمیت کا انکار کر رہے ہیں شیعہ حضرات اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد ہمارے اوپر اس حدیث کو لے کر اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ حدیث تو خاتمیت کا انکار کر رہی ہے اچھا یہ حدیث کیونکہ ہمارے بھائیوں کے ہاں نہیں ہے یہ حدیث آئمہ اہلِ بیت سے ہے تو ظاہر ہے جو کلاس آئمہ اہلِ بیت کے عسامین کی تھی وہ ظاہر ہے جب آپ کہیں اور بیان کریں گے اور اس میرے اپنی اسطلاح میں جنہوں نے اس گھڑے کا پانی نہ پیا ہو انہیں ذائقہ کیسے معلوم ہوگا یا جنہوں نے کچھی پکی نہ پڑھی ہو انہیں میٹرک کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی تو ہماری تو مشکلیں دوہری ہیں صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ تو کہنے لگے کہنے لگے کہ یہ تقلب کا یہ یہ حدیث کہ اولونا آخرونا اوسطونا کلونا محمد تو پھر آپ خاتمیت کو نہیں مانتے ہم خاتمیت کو مانتے ہوئے یہ مانتے ہیں کہ ان میں سارے کمالات تھے الا لا نبی عبادی ان ہستیوں میں سارے کمالات تھے مگر وہ نبی نہیں ہے اور یہاں محمد سرکار کی بات ہو رہی ہے اور قرآن کی سعیت کو کیا کریں گے آپ کہ اللہ اب پتہے لطف کی بات یہ ہے کہ جو علی کو نہیں مانتا نا پھر ہر وہ نامیاری کو ولی مان لیتا ہے میں ممبر پہ نہیں کہہ سکتا تھا ہر اریان کو بھی نبی مان لیتا ہے جو علی کو پھر ولی نہیں مانتا تم بارہ کو محمد جیسا نہیں مانتے تو پھر اپنے پیروں کو محمد جیسا مان لیتے ہو ایک مثال نہیں ہے میرے پاس سلوات پر حضرہ محمد وعالمہ یہ قرآن کی آیت تقلب کا فید ساجدین اے میرے حبیب ہم آپ کو ساجدین میں پلٹائیں گے کون ہے ساجدین بتاؤ ایک اور آیت اپنی بات کے اور اپنے مدعہ کے دلیل کے طور پر آپ کی خدمت میں آیت کی خدمت میں چلتے ہیں تم نے اپنے رب کو دیکھا کہ کیسے تمہارے رب کا سایہ طویل رہتا ہے اللہ کا سایہ طویل رہتا ہے بھئی اللہ کا سایہ کیفہ مدد دلو کیفہ اللہ کا سایہ لمبا ہے اللہ کا سایہ کیا مطلب ہے حدیث سنیں گے اللہ اکبر نبی کی شمائل اور نبی کی صفات میں یہ ہے کہ نبی کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا فضائل سننے آئے یا نہیں لم یقا لم یقا ظلہو علی العرض نبی کا سایہ زمین پر نہیں آتا تھا لِأَنَّ الزِّلَّ مِنَ الظُّلْمَةِ اس لیے کہ ظل سایہ ظلمت اور اندھیرے سے سایہ یعنی ظلمت ظل یعنی ظلمت سایہ یعنی اندھیرہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نور سے اندھیرہ سادر ہو وجودِ اقدس نور ہے اور اس سے سایہ سادر ہو رہا ہے فرماتے ہیں وَقَانَا اِدَا وَقَفَ فِسْشَمْسِ بَلْقَمَرْ یہ جملے مولا علی کے سنا رہا ہوں آپ کو یہ کسی دانشور کے بنائے ہوئی عبارت نہیں ہے یہ مولاِ کائنات کا فرمان ہے بیہر و انوار میں موجود ہے مناقب ابن شہرِ آشوک میں موجود ہے سلمات پر حضر محمد و حالِ فرماتے ہیں لَمْ يَقَعْ ذِلَّهُ عَلَى الْعَرْضِ نبی کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا لِأَنَّ الزِّلَّةَ مِنَ الظُّلْمَةَ کیونکہ زل سایہ ظلمت سے ہے اندھیرے سے ہے وَقَانَا اِدَا وَقَفَ فِسْشَمْسِ وَالْقَمَرْ وَالْمِذْبَحَ جب سرکار سورج کے سامنے چاند کے سامنے یا کسی چراخ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے نُورَهُ يَغْلِبُ عَنْوَا رَحَ نبی کا نور ان کے نوروں پر غالب آجاتا ہے یہ نبی نبی کا سایہ نہیں ہے تو اللہ کا سایہ کیسے سمجھیں گے اللہ کا سایہ قرآن کہہ رہا ہے عَلَمْ تَرَا الْعَرَبِّكَا كَيْفَ مَتْتَظِلُو تم نے دیکھا کہ تمہارے رب کا سایہ کیسے طویل ہے کیسے پھیلا ہوا ہے تو اللہ کا سایہ کیا ہے اللہ کا سایہ کیا ہے حدیعہ اِنَّ النَّبِي كَانَ ظِلُّ اللَّهِ نبی اللہ کا سایہ ہے وَإِنَّ الزِّلَّ لَا ظِلَّ لَا اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا سالوات پڑھے محمد و آل محمد ہر ایک کا سننے کا اندازہ لہتا ہے تو میں سب کو ہی دیکھ رہا ہوں سالوات پڑھنے طرح محمد و آل محمد اب میں تھوڑی زیر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں دیکھئے نبی کا جو سایہ نہیں تھا اس کی ایک عقلی حکمت سایہ یا خود سے لمبا ہوتا ہے یا سایہ خود سے چھوٹا ہوتا ہے یا سایہ دائیں جا رہا ہوتا ہے یا سایہ بائیں جا رہا ہوتا ہے یا سایہ پیچھے چلا جاتا ہے یا سایہ آگے چلا جاتا ہے یہ سارے کام وجود مبارک نبی کی شایہ نشان نہیں کہ کوئی آگے چلا جائے کوئی پیچھے رہ جائے بھئی اہلِ ذوق بیٹھیں تھوڑی گردہ نہیں لاتے رہیے گا سائے کا کام کیونکہ بگارنا ہے سلوات پڑھیں ذرا محمد وعالی سائے کا کام کیونکہ ماحول بگارنا ہے اللہ اتنا بال برابر بھی نبی کی شان میں کمی نہیں لانا چاہتا ہے جب بات عشق کی ہوگی تو ایسی ہی ہوگی جب بات ہوگی کہ اللہ کے عاشق کی بات ہو رہی ہے اللہ کے معشوق کی بات ہو رہی ہے تو پھر عشق کی وادی میں یہ بات آئے گی اور عزیزو یہ جو قرآن نے کہہ دیا تقلبوں کا افس ساجدین ہم آپ کو ساجدین میں پلٹاتے رہیں گے آپ آتے رہیں گے آپ جانے ہی رہے اسے شاعر نے چار مصروں میں کیا نظم کیا ہے امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کے کبیر امام جتنے ہیں توجہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کے کبیر خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر عزیز آن اگرامی باپ اگر اولاد سے یہ کہے کہ اگر تم نے میری یہ بات نہ مانی تو میں تمہارے لئے مر گیا اور اولاد وہ بات نہ مانے تو گویا وہ کہہ گیا نا کہ میں مر گیا نبی نے فرمایا من کنتو مولا فہاز علی اور مولا میں جس جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اگر امت نے یہ بات نہ مانی تو نبی کہہ گئے نا کہ میں مر گیا تو جو علی کو مولا نہیں مانتے وہ نبی کو مرا وہی مانتے مجھے گیا بہت آپ نے محسوس کی میری گفتگو شائر حضرات جیسے مقتے کا جملہ مصرہ بولتے ہیں ایسے میں مقتے کا جملہ کہہ رہا ہوں جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں سلوات پر ہے محمد و آل محمد نبی کے سائے کو علی کہتے ہیں اور علی کے سائے کو اقباس بیٹا تمہارے بابا علی نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا بیٹا تمہارے بابا علی نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے ایک شجا بیٹا آتا کرے اور وہ کربلا میں ابباس وہ کربلا میں حسین کے کام آئے آرزوِ حیضرِ قرار دعائے مولا دی خواہشِ مولا دی ابباس اور اس ابباس سے حسین کو کتنا پیار ہے وہ نبی کی جگہ پر اور یہ علی کی جگہ امامِ حسین نبی کی جگہ پر حسین و منی و آرزوِ حسین اور حضرتِ اقباس مولا علی کی جگہ پر کتنا پیار ہے کتنا تعلق ہے کہ حضرتِ اقباس کا ایک لقب باب الحسین ہے اگر کسی کو حسین تک پہنسا ہے تو وہ حضرتِ اقباس کے ذریعے سے آئے گا کبھی میرے جوانوں نے گوھر کیا کربلا میں جتنا بڑا مزار امامِ حسین کا ہے جتنا بڑا مزار امامِ حسین کا ہے اتنہ ہی بڑا مزار حضرتِ اقباس کا ہے باب الحبائج ہیں آج فقیر آئے ہیں آجتمند آئے ہیں جو اللہ کی خاطر اپنی ذات کی نفی کرے شبِ حجرت علی بستر پہ سوئے تھے اور اپنی جان بیچی تھی عباس نے نہر کے کنارے اپنی جان بیچی ہے عزیزو اگر پانی ایک گھونٹ پی لیا ہوتا تو انسانی تہذیب کہتی کہ جان بچانا واجب تھا ان کی جان بچے گی تو کسی کی بچائیں گے ہم بعض سفروں میں ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ اپنے لگائیے گا پھر دوسرے کے لگائیے گا تم اپنی جان بچاؤ گے تو کسی کی بچا سکتے ہیں لیکن یہ گفتگو مادی دنیا میں تو ہو سکتی ہے مگر عشق کی دنیا کی یہ گفتگو نہیں ہے عاشق اس کی نگاہ میں اپنا معشوب ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ مجھے بہرحال دنیا سے جانا ہے میں ایسے نہیں تو کسی اور انداز سے مار دیا جاؤں گا لیکن خیامت تک یاد رہے گا کہ وفا کسے کہتے ہیں یاد رہے گا کہ بڑے کا احترام کسے کہا جاتا ہے عزدہ داروں حضرت عباس کے مزاج میں بخشش ہے معاف کرنے والا بخشنے والا حتہ کرنے والا جلال کے ساتھ جمال بھی ہے تین سال کا سن ہے مولا علی کی موجودگی میں حضرت امام حسین نے کمبر سے پانی مانگا کمبر ہمیں پانی پنا دو کمبر گئے پانی لینے کے لیے تاریخ بتاتی ہے مگر عباس اس سے پہلے لے کر اور کم سن تھے تو وہ کوزہ جلدی جلدی چلنے کی وجہ سے چھلک رہا تھا تو کبھی اسے سر پر اٹھا لیتے تھے کبھی اسے ہاتھوں پر اٹھا لیتے تھے کسی طرح کوئی مجھ سے پہلے پانی نہ پہنچا دے اس قیفیت میں پانی لا رہے تھے حضرت عباس کے بدن پر پانی گر رہا تھا یہ منظر مولا علی دیکھ رہے تھے عباس پانی لے کر آئے حسین نے پانی پیا مولا نے عباس کو لپتا کے گریہ کیا عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ آٹھ محرم ہے نہیں معلوم ہماری زندگیوں میں آئندہ آٹھ محرم ہے یا نہیں سال میں ایک ہی تاریخ ہے آٹھ محرم مولا علی نے اپنے بچے کو گلے لگا کر گریہ کیا اور جب روئے تو سب کے لیے سوال تھا کہ علی کیا سوچ کے رو رہے ہیں کیا نظر آگے علی کو کیا دیکھ لیا ہے در کررار نے تو سوال ہوا مولا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے ماں یپک آپ کیوں رو رہے ہیں تو فرمایا آج یہ پانی لے آیا آج یہ اپنے بھائی کے لیے پانی لے آیا مگر چند سالوں کے بعد تقریباً تہتیس سال کے بعد یہ پانی لینے جائے گا مگر آج جن ہاتھوں پہ پانی گلا ہے وہ ہاتھ اسی پانی کی خاتر قلم ہوئے ہیں عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ عجروں نے آئے ہیں اپنی آوازوں کا آزاد کریں مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا آج یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ بنی بھی مجلس ہوتی ہیں اس میں خطیب کو زیادہ محنت نہیں کرنی ہوتی ہیں تم اشارے میں بات کرو صرف کچھ دیر کے لیے کربلا لے جاؤ مجمع ویسے ہی رونے کے لیے آیا ہے عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ عزادارو حضرت عباس کی شہادت میں چند خصوصیتیں ہیں ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ حضرت عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے ہیں کسی کربلا کے شہید کے ہاتھ نہیں کٹے مگر حضرت عباس کے بازو کٹے ہیں ایک خصوصیت حضرت عباس کی شہادت میں ایک کیفیت یہ ہے کہ حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہے عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ جب آپ والا نواز سے روتے ہیں احمد دعا دیتے ہیں تیسری خصوصیت حضرت عباس کی کیفیت حضرت عباس کی شہادت میں یہ ہے کہ حضرت عباس کے سر پہ گرز لگا ہے عجر و کمالاللہ چوتھی خصوصیت حضرت عباس کی یہ ہے کہ سب کے لاشے آئے ہیں حسین لاشے اٹھا اٹھا کر لائے رونے والوں حتی غلام کا لاشا بھی حسین کسی کو اٹھانے نہیں دیتے تھے غلاموں کے لاشے بھی خود اٹھا کر لائے سارے لاشے خود لے کر آئے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں آپ جملہ رونے والوں کے لیے مقتل کا ایک عجیب منظر ہے حسین سارے لاشے اٹھا کر لائے ہیں مگر حسین کا لاشا کوئی نہیں لائے کوئی نہیں تھا جو حسین کا لاشا اٹھا تھا حجر و کمالاللہ یہ چار خصوصیتیں ہیں حضرت عباس کی شہادت میں بازو قلم ہوئے آنکھوں آنکھ میں تیر لگا سر پہ گرز لگا لاشا خیمے نہیں آیا اس کا سبب کیا ہے صرف پانی اور وفا اور پانی کو نہیں جوڑے بلکہ حضرت عباس کی مکمل زندگی وفا اپنے مولا کی یاد میں زندہ رہنا ہاتھ اس لیے کٹے کہ ان ہاتھوں میں پانی اٹھا لیا تھا کچھ لمحی کے لیے صحیح ان ہاتھوں کو تراوٹ محسوس ہوئی تھی مولا ہم یہ ہاتھ ہی کٹوا دیں گے آنکھ میں تیر اس لیے لگا کہ ان آنکھوں نے حسن کے جنازے پہ تیر لگتے دیکھے تھے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ سر پر گرز لیے لگا سر پر گرز لیے لگا کہ ان آنکھوں نے بابا کے سر پہ ضربت لگتی دیکھے تھے بابا علی میں کچھ نہیں کر پایا شہادت تو ایسے دے دوں جیسے میرے بابا کی شہادت ہوئی بھائی حسن جنازے پہ لگتے تیر دیکھے میں شہادت تو ایسے دے دوں اور لاشا خیمے میں اس لیے نہیں آیا لاشا خیمے میں اس لیے نہیں آیا کہ سکینہ نے اگر سوچ لیا کہ بس میرے بابا ہی تو ہے جن کا لاشا نہیں آیا سکینہ تمہارے چچا عباس کا لاشا بھی نہیں آیا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ عزدہ داروں مجلس ہو گئی ہے ابھی کچھ دیر بعد آپ علم کی زیارت کریں گے بس اس وقت تک اپنے تصورات کو ذرا کربلہ میں رکھیے ابھی یہ علم آئے گا آپ اس کی زیارت کریں گے اس میں ایک مشکیزہ بھی بندھا ہوا ہے اور وہ مشکیزہ ایک چار سالہ بچی کا ہے بابا بھائی پیاس سے مر جائے گا ہمارے لئے پانی کی سبیل خدر حضرت عباس مولا کی خدمت میں حاضر ہے صبح سے عصر تک کہتے رہے مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیں اور امام لوٹاتے رہے اب جو آئے ہیں اللہ مجلس لکھتے ہیں اب جو آئے ہیں کھڑے ہو کر کہتے ہیں مولا صبح سے کیا کہہ رہے تھے مجھے لڑنے کی اجازت دیں اب جب آئے ہیں تو فرماتے ہیں مولا مجھے مرنے کی اجازت دیں حسین نے گلے لگا کے اپنے بھائی کو بہت دیر گریہ کیا اور پھر حسرت بھرے جملے سے کہا جملوں میں کہا تم ہمارے لشکر کے سال آ رہا تو یمین اور یسار دیکھا مولا وہ لشکر کہاں ہیں ابھی بھائی بھائی سے بات کر رہا تھا کہ جناب سکینہ خالی مشکیزہ لے کر آ گئے تھکے نہیں ازدارو آج آٹھ محرم ہے بس مجلس مکمل کر رہا ہوں سکینہ بی بی مشکیزہ لے کر آ گئی رو رہے ہیں آپ ازدار مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں ایک ماں کو سلام ضرور کیجئے گا جس کا نام ام البنین ہے وہ روزانہ جنت البقی جاتی ہیں اپنی انگوشت شہادت سے چار قبروں کے نشان بناتی ہیں اور مرشیہ پڑھتی ہے لا تدغ ام البنین مجھے ام البنین نہ کہا کرو اس لیے کہ ام البنین بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے وہ میرے بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں بابا پانی امام نے مشکیزہ لیا حضرت عباس کو دیا عباس جاؤ بچوں کے لیے سبیل آپ کرو اور جب روانہ ہونے لگے تو آواز دی عباس اپنی تلوار ہمیں دے دو اللہ اکبر باب الحوائی جیسے ہی نہیں بنیں گے عباس اپنی تلوار ہمیں دے دو تلوار مولا نے رکھ لی نیزہ دے دیا اور مشکیزہ اور علم ہے عباس کے ہاتھ میں پہنچے ہیں علم اس لیے لیا تاکہ مولا دیکھتے رہے کہ میرا بھائی کہاں پہنچا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے اور بچے دیکھ کر امید پاتے رہے کہ پانی آ رہا ہے نہر پر پہنچے ہیں کیا جلال ہے کیا روب ہے حیدر کررار کے بچے کا کہ جیسے ہی حضرت عباس کا اکیلا گھوڑا دوڑتا وایا فوجوں نے رستہ دینا شروع کیا حتیٰ جو نہر پر قبضہ کیے سپاہی کھڑے ہیں ان میں جنت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھیں مولا نے گھوڑے کو اور پشت فرس پر بیٹھے بیٹھے چلو میں پانی لیا اور پانی کو بلند کیا پورے میدان کربلا کو دکھایا عباس پانی پی سکتا ہے علامہ زیشان حیدر جوادی کا جملہ ہے وہ جس چلو میں پانی لیا تھا اس چلو میں سکینہ نظر آئی تو فوراں پانی نہر کے حوالے کر دیا اور گھوڑے سے کہا چلو اب مجھے پانی پہنچانا ہے عباس مولا پانی لے کر آ رہے ہیں پسر سعید نے آواز دیا اگر پانی خیموں میں پہنچا تو یہ جنگ چند دنوں پر تبدیل ہو جائے گی آوازیں دی کون تیر انداز ہیں جو آگے بڑھیں چار ماہر تلوار باز اور تیر انداز آگے بڑھیں دونے دو کمین گاہوں میں جا کر خود کو چھہر آیا عباس مولا گزرے سیدھا بازو قلم ہوا مشکیدے کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور ایک جملہ کہا تم میرا دوسرے ہاتھ بھی کار دو مگر میں پانی پہنچا کے رہوں گا حضرت علی اکبر کے سر کو دیکھ کر کہا اس کے اندر کیا کمالات تھے میں مختصر کر رہا ہوں کسی نے کہا ایک سر گھوڑے کی گردن میں بھی بڑھا ہوا ہے بیٹھ گیا زمین پر اور گھوڑے کی گردن کو دیکھنے لگا بڑھے ہوئے سر کو دیکھنے لگا تو چہرے کو دیکھ کر بولا یہ چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے اس کا سر بتا رہا ہے اس کا چہرہ بتا رہا ہے جس کی عرضو پوری نہ ہوئی ہو عجر اکمل اللہ مولا کا دوسرا بازو بھی قلم ہوا تھکے نہیں حضر دارو اتنے طویل مسائب سال بھر نہیں پڑے جاتے مولا کا دوسرا بازو بھی قلم ہوا مولا نے دانتوں میں مشکیزے کو دبایا اللہ ایک تیر مشکیزے میں آکے لگا ایک تیر مشکیزے میں آکے لگا پانی نہیں بہ رہا تھا اب باز کی آس بہ رہی تھی اب آواز دی گھوڑے میں اس قابل کہاں رہا کہ سکینہ تک جا سکو گھوڑے نے رخ موڑا تو سر پہ گلز آکے لگا آواز دی مولا میرا سلام حسین کربلہ کے بیابان سے نہر کی طرح فرمانہ ہوئے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ مہچے ہیں عباس کے لاشے پر دونوں بازو قلم ہیں سر کو آغوش میں لیا حضرت عباس نے سر ہٹا دیا پھر آغوش میں لیا پھر حضرت عباس نے سر ہٹا دیا نقن صاحب فرماتے ہیں سر اس لیے ہٹا رہے تھے سر اس لیے ہٹا رہے تھے کہ کچھ دیر کے بعد حسین کا سر کہاں ہوگا عجر و کمل اللہ عباس بس مجلس ختم کر رہا ہوں عباس کوئی وسیعت ہو تو کرو کہ مولا دنیا میں آیا تھا تو پہلے آپ کی زیارت کی تھی اب دنیا سے جا رہا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں مولا نے فرمایا کیا چیز مانے ہے کہ مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے دوسری آنکھ میں خون ہے میرے ہاتھ ہوتے تو میں آپ کو زہمت نہ دیتا مولا نے اپنے ابا کے دامن سے ہاں کا خون صاف کیا مولا عباس نے حسین کے چہرے کا دیدار کیا مجلس مکمل کر رہا ہوں آواز دی عباس ایک ہماری حسرت بھی پوری کر دو ایک بطبہ بھائی کہہ دو یہاں عباس نے بھائی کہا خیلون لیا successful اوازہی نا لیا اوازہی نا لیا اوازہی نا لیا موسیقی